بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضاء تکبیرات العید فی الركوع هذا نظیر للقضاء الذي هو شبیه بالآداء قضاء کی تین قسمیں بیان کی تھی قضاء بمثل معقول قضاء بمثل غیر معقول اور قضاء مشابہ بالآداء دو مثالیں کل کے سبق میں آپ نے پڑھی یہاں سے تیسری قسم کی مثال کا ذکر ہے مطلب اس کا یہ تفصیل یہ ہے کہ اگر کوئی انسان نماز عید کے لئے حاضر ہوا اور اس نے امام کو نماز عید کے رکوع میں پایا نماز عید کے رکوع میں پایا پہلی رکعت کے رکوع میں پایا اور اس سے تکبیرات عید چھوٹ گئیں حالانکہ تکبیرات عید کا کہنا واجب ہے اور اب اس نے امام کو حالت رکوع میں پایا ہے تو اب یہ انسان کیا کرے تکبیرات عید کیسے کہے کس طریقے سے ان کو ادا کرے تو یہ انسان کے اس انسان کے لئے ہمارے نظریک حکم یہ ہے کہ یہ بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں تکبیر کہلے ہاتھ نہ اٹھائے کانوں تک بلکہ بغیر ہاتھ اٹھائی رکوع کی حالت میں ان تین تکبیروں کو کہلے جو اس سے چھوٹ گئیں ہیں لیکن رکوع میں تکبیر کہنے کا جو حکم ہے یہ اس وقت ہے جبکہ اسے اس بات کا اندیشہ ہو کہ اگر کھڑے ہو کر تکبیر کہے گا تو امام رکوع اسے سر اٹھا لے گا اس وقت حکم یہ ہے کہ رکوع میں تکبیر کہلے اور اگر اس کو اس بات کا امی اس بات کی امید ہے کہ اگر کھڑے ہو کر تین تکبیر کہلے پھر بھی رکوع میں شامل ہو جائے گا تو اب حکم یہ ہے کہ کھڑے ہو کر تین تکبیر کہے پھر رکوع کی تکبیر کہا کہ رکوع میں جائے تو اگر امام کے رکوع سے سر اٹھانے کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں اس انسان کے لئے حکم یہ ہے کہ رکوع میں تکبیر کہی کیوں اس لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ رکوع کرنا یہ ایک فرض ہے نماز کا رکوع ہے رکوع ایک فرض ہے نماز کا رکوع ہے اور تکبیرات عید یہ واجب ہیں تو حد تل امکان یہ کوشش کی جائے کہ دونوں کی ادائیگی ہو جائے حد تل امکان ایسی کوشش کی جائے کہ دونوں کی رعایت ہو جائے ادائیگی ہو جائے یعنی جو فرض ہے فعل رکو وہ بھی ادا ہو جائے اور اس میں تکبیرات عید بھی کہلی جائیں تکہ واجب کی ادائیگی بھی ہو جائے اب حد تل امکان دونوں کے حالت کی ریایت کی جائے گی اب رہا یہ کہ رکوع میں تصویحات بھی تو پڑھنے کا حکم ہے تصویحات تو فرماتے ہیں رکوع میں تصویحات کا کہنا ان کو یہ چونکہ مستحب ہے سنت ہے ان کو مستحب ہونے کی وجہ سے ترک کر دیا جائے گا چونکہ تکبیرات کا کہنا واجب ہے اور اس کا کہنا یہ سنت ہے تو واجب کی بنیاد پر ان کو ترک کر دیا جائے گا اور حالت رکوع میں دونوں ہاتھوں کا گھٹنوں پر رکھنا یہ سنت ہے سنت ہے اور تکبیرات کہتے وقت میں ہاتھوں کا کانوں تک اٹھانا یہ بھی سنت ہے تو چونکہ ہاتھوں کا کانوں تک اٹھانا یہ بھی سنت ہے اور رکوع میں گھٹنوں پر ہاتھوں کا رکھنا یہ بھی اس لیے کسی ایک کو دوسرے کی وجہ سے ترک نہیں کیا جائے گا یعنی گھٹنوں پر رکھنے کی جو سنت ہے تو اس سنت کو تکبیرات میں ہاتھ اٹھانے کی سنت کی وجہ سے چھوڑا نہیں جائے گا بلکہ اب حکم یہ ہے کہ وہ بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں تکبیرہ کہلے رکوع میں تکبیرہ کہلے یہ ہے اصل مسئلہ اب فرماتے ہیں مسننف نور الانوار ملہ جیوان علی رحمت و الرزوان کہ یہ حالت رکوع میں تین تکبیروں کا کہنا یہ اصل کے اعتبار سے ذات کے اعتبار سے قضاء ہے قضاء کیوں اس لیے کہ تکبیرات کا جو محل ہے وہ قیام ہے قیام ہے ان کا محل رکوع اسے پہلے جو قیام ادا کیا جاتا ہے وہ قیام ان کا محل ہے اور محل جو تھا وہ فوت ہو چکا تو یہ اپنے محل کے علاوہ میں کہی جا رہی ہیں اس لیے یہ ذات کے اعتبار سے قضاء ہے لیکن ادا کے مشابے ہیں ادا کے مشابے ہیں اس لیے کہ رکوع یہ قیام کے مشابے ہوتا ہے رکوع قیام کے مشابے ہوتا ہے اس لیے کہ نصفِ اسفل جو ہے وہ اپنی حالت پر باقی ہے کہ نصفِ اعلیٰ اگرچہ جھک گیا ہے انسان کا حالتِ رکوع میں لیکن نصفِ اسفل جو ہے وہ اپنی حالت پر باقی ہے تو نصفِ اسفل کے اپنی حالت پر باقی رہنے کی وجہ سے یہ ادا کے مشابے ہے اور دوسری ایک دلیل یہ بھی ہے کہ مسئلہ آپ نے پڑا ہوگا کہ اگر کوئی انسان امام کو رکوع میں پالے رکوع میں پالے تو اس کا امام کو رکوع میں پانا اس رکعت کو اپنی تمام اجزاء کے ساتھ پانا ما لیا جاتا ہے یعنی رکوع میں امام کو پالیا تو ایسا ہے جیسے کہ اس رکعت کو اس کے تمام اجزاء قیام قرات وغیرہ کے ساتھ اس نے پالیا ہے تقدیرا تو احتیاط اسی میں ہے کہ رکوع میں ان تکبیرات کو ادا کر لیا جائے رکوع میں ان تکبیرات کو ادا کر لیا جائے احتیاط اسی میں ہے کہ ان کو ادا کر لیا جائے تاکہ جہاں تک ممکن ہو سکے اس کی رعایت ہو سکے اور ادائیگی ہو سکے البتہ ہاں قاضی ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہو یہ فرماتے ہیں کہ ان تکبیرات کی رکوع میں قضا نہیں کی جائے گی ان تکبیرات کو رکوع میں قضا نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ ان تکبیروں کا جو موقع اور محل ہے وہ قیام ہے اور قیام گزر چکا ہے تو لہذا اب اس کے محل کے گزرنے کی بنیاد پر اب ان کی قضا نہیں کی جائے گی جس طریقے سے کہ امام کے انسان نماز پڑھنے آیا اور امام کو رکوع میں پا لیا تو قراءت اس سے چھوٹ جاتی ہے تو اب جیسے اس قراءت کی اعادہ نہیں ہوتا ایسے ہی ان کی بھی اعادہ نہیں ہوگا قضا نہیں ہوگی ایسے ہی اگر کہ ان امام نمازیں وطر پڑھا رہا تھا اور یہ تیسر رکعت کے رکوع میں شامل ہوا اس سے دعا قنوط فوت ہو گئی اس دعا قنوط کی جیسے قضا نہیں ہے ایسے ہی ان تکبیرات کی بھی قضا نہیں کی جائے گی دیکھیں ترجمہ وَقَضَعُ تَكْبِرَاتِ الْعِيدِ فِي الْرُّكُوعِ اور تکبیراتِ عِيدِ کا رکوع میں قضا کرنا یہ قضا کی نظیر ہے جو مشابہ ہے ادا کے یعنی یعنی جس انسان نے امام کو نماز عید میں پایا نماز عید میں رکوع میں پایا وَفَاتَتْ عَنْهُ التَّكْبِرَاتِ الْوَاجِبَةِ اور اس سے تکبیراتِ واجبہ چھوٹ گئی فَإِنَّهُ يُكَبِّرُ فِي الْرُّكُوعِ اِنْدَنَا تو یہ ہمارے نزیر رکوع میں تکبیرہ کہے من غیری رفعی عدی ہاتھوں کو اٹھائے بغیر لأن الرکوعہ فرض اس لیے کہ رکوعہ یہ فرض ہے وَالتَّكْبِرَاتِ واجبہ اور تکبیرات یہ واجب ہیں تو رکوعہ کرنا چونکہ یہ فرض ہے اور تکبیرات یہ واجب ہیں فَيُرَاعَا حَالَهُ حَالُهُمَا تو ان دونوں کے حال کی ریعت کی جائے گی على حسب ما یمکن جہاں تک ممکن ہو سکے وَأَمَّا رَفْعُ الْيَدِ فِي الْتَكْبِرَاتِ رَا تکبیرات میں ہاتھوں کا اٹھانا وَوَضْعُوهَا عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ فِي الْرُّكُوعِ اور ان دونوں کا گھوٹنوں پر رکھنا رکوع میں فَقِلَاهُمَا سُنَّا تو یہ دونوں سنت ہیں فَلَا يُتْرَكُ أَحَدُ اُمَّا بِالْآخَرِ تو ان میں سے ایک کو دوسرے کے وجہ سے ترک نہیں کیا جائے گا وَهَذَا قَضَى مِنْ عِسُّ ذَات اور یہ قضا ہے ذات کے اعتبار سے ذات کے اعتبار سے یہ قضا ہے لَأَنَّا مَحَلَّهَا الْقِيَامِ اس لیے کہ اس کا محل قیام ہے رکوع سے پہلے وَقَدْ فَاتح اور وہ چھوٹ چکا ہے لَاكِنَّهُ شَبِيْهُمْ بِالْعَدَى لیکن یہ مشابہ بالعدہ ہے ذات رکوع یشبہ القیام اس لیے کہ رکوع قیام کے مشابہ ہوتا ہے لِقِيَامِ النِّسْفِ الْأَسْفَلِ الْأَلَحَالِهِ نِسْفِ الْأَسْفَلِ کے اپنے حال پر باقی رہنے کی وجہ سے وَلِأَنَّا مَنْ عَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي الْرُقُوعِ اور دوسری دلیل یہ بھی ہے کہ جس نے امام کو رکوع میں پا لیا فَقَدْ عَدَرَكَ الْرَقَاطَ مَا جَمِيعِ اَجْزَائِهَا تو اس نے رکعت کو پا لیا اس کے تمام اجزاء کے ساتھ من القیام والقراط تقدیرا قیام والقراط وغیرہ کو تقدیرا فَلْأَحْتِعَاتِ اَنْ يُؤْتَابِحَا احتیاط اسی میں ہے کہ ان کو ادا کر لیا جائے فِيهِ اس مہینِ رکوع میں وَإِنْدَا بِي يُوسف اور امام ابو یوسف کے رضیق لا تقضا حاضر تکبیرات ان تکبیرات کی قضا نہیں کی جائے گی رکوع میں لَأَنَّهُ قَدْ فَاتَ مَحَلُّهَا اس لیے کہ ان کا محل فوت ہو چکا ہے کَمَا لَا تُقْضَ الْقِرَاطِ وَالْقُنُّطِ فِيهِ جیسے کہ رکوع میں قراط و قنوط وغیرہ کی قضا نہیں کی جائے یہاں تک یہ قضا کے تینوں قسموں کا بیان مکمل ہوا اور اس کی تینوں مثالیں مکمل ہوئے وَوْجُوبُ الْفِدِيَةِ فِي الصَّلَاتِ لِلْإِحْتِيَاتِ اس عبارت کے ذریعے مُسَنِّف نے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے اعتراض سنیں اور پھر جواب کو سمجھیں اعتراض یہ ہے کہ ماں قبل میں آپ نے پڑھا کہ شیخ فانی کے لئے روزے کے بدلے میں فدیہ دینا جائز ہے شیخ فانی کے لئے روزے کے بدلے میں فدیہ دینا جائز اور یہ روزے کے بدلے فدیہ دینے کا جو حکم ہے یہ خلافِ عقل اور خلافِ قیاس ہے خلافِ عقل ہے اور خلافِ قیاس ہے اور آیتِ کریمہ وَعَلَى الَّذِينَ يُتِعُقُونَهُ فِي دِیَةُ تَعَامُ مِسْكِينَ اس آیتِ کریمہ سے خلافِ قیاس ثابت ہے یعنی قضاء بمثل غیر معقول ہے پڑھا آپ نے تفصیل سے پڑھا اور یہ بھی آپ نے قائدہ پڑھا ہوگا کہ جو چیز خلافِ قیاس کسی نسے ثابت ہوتی ہے وہ اس پر دوسری چیزوں کو قیاس کرنا جائز نہیں ہوتا جو چیز خلافِ قیاس نسے ثابت ہو تو اس پر دوسری چیزوں کو قیاس نہیں کیا جاتا نہیں کیا جاتا لہذا روزوں کے فدیے پر قیاس کرتے ہوئے نماز کے فدیے کے فدیہ واجب کرنا یہ درست نہیں ہوگا کہ روزے کے فدیے کا جو حکم ہے یہ تو خلافِ قیاس نس سے ثابت ہے اور جو حکم خلافِ قیاس نس سے ثابت ہو اس پر دوسرے حکم کو قیاس کرنا جائز نہیں ہوتا اس لنے روزے پر قیاس کرتے ہوئے نماز کے فدیے کا حکم لگانا یہ جائز نہیں ہے حالانکہ مذہب آناف میں حکم یہ ہے کہ اگر کوئی انسان مر جائے اور اس کے ذمہ میں فرض نمازیں ہیں فرض نمازیں اور یہ انسان اپنے وارثوں کو فدیہ کی وسیعت کر جائے تو وارث پر واجب ہے کہ وہ میت کی طرف سے ہر نماز کے بدلے ایسے ہی فدیہ ادا کرے جیسے کہ روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کرتا ہے فدیہ ادا کرتا ہے بازمائی کی نہیں تو ہر ایک نماز کے بدلے میں ایسے ہی فدیہ کا حکم ہے جیسے کہ روزے کے بدلے میں فدیہ کا حکم ہے تو روزے کی فدیہ کا حکم تو خلاف عقل نسے ثابت ہے اور یہ حکم خلاف عقل ہے تو اس پر دوسرے حکم کو قیاس نہیں کیا جا سکتا تو پھر تم نے نماز کے فدیہ کو روزے کے فدیہ پر کیسے قیاس کیا کہ یہ تو خلاف قیاس ہے اور خلاف قیاس پر کسی دوسری چیز کو قیاس نہیں کیا جا یہ ہے اعتراض اس کا ترزمہ لگا لیں پھر جواب آتا ہے جواب سوال مقدر یہ ایک سوال مقدر کہ فدیہ کا دینا روزے میں شیخ فانی کے لئے جب ثابت ہے ایسی نسے جو غیر معقول ہے یم باغی ان تختصر ان تختصر والے تو مناسب ہے کہ اسی پر منحصر رکھا جائے ولم تقیس والے اور اس پر تم قیاس نہ کرو من اس کو ماتا جو مر گیا وعلیہ السلاة اور اس پر نماز لازم ہے ما انکم قلتم باوجود اس کے کہ تم نے کہا ہے انہو اذا ماتا کہ انسان جو مر گیا وعلیہ السلاة اور اس پر نماز باقی ہیں اور وہ فدیے کی وسیعت کر گیا یجیبو علی الوارث تو وارث پر واجب ہے ان یفدیا کہ فدیہ دے بعوض بکل سلاة ہر نماز کے بدلے میں ما یفدہ لکل سو جو فدیہ دیا جاتا ہے روزے کا علی الاسا صحیح مذہب پر یہ ہے اعتراض فاجابا تو مصنف نے جواب دیا جواب سنی جواب یہ ہے کہ نماز کی قضاء کے بارے میں جو فدیے کے وجوب کا حکم ہم نے دیا ہے وہ احتیاطا دیا ہے نماز میں جو فدیے کے وجوب کا ہم نے حکم دیا ہے وہ احتیاطا دیا ہے روزے کے فدیے پر قیاس کرتے ہوئے نہیں نماز کے فدیے کا جو حکم دیا ہے کیسے دیا ہے احتیاطا روزے کے فدیے پر قیاس کرتے ہوئے ہم نے یہ حکم نہیں لگایا اور وہ یہ کہ جو نصے سوم ہے نا نصے سوم نصے سوم کو سیوئے آیت کریمہ وَعَلَى الَّذِينَ يُتِيقُونَ تو یہ نصے سوم احتمال رکھتی ہے اس بات کا کہ یہ مخصوص روزے کے ساتھ روزے کے ساتھ مخصوص ہو تو اگر یہ روزے کے ساتھ مخصوص ہو تو توہا صحیح حکم اسی پر منحصر رہے لیکن اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ یہ کسی ایسی علت کا معلول ہو جو عام علت ہو ایسی علت عامہ کا معلول ہو جو علت کے نماز میں بھی پائے جاتی ہو یہ معلول ہو ایسی علت عامہ سے جو علت کے نماز میں بھی پائے جاتی ہو تو اس بات کا بھی احتمال ہے کہ یہ ایسی عام علت کی معلول ہو جو عام علت کے نماز میں بھی موجود ہوتی ہے اور وہ عام علت ہے آجز ہونا آجز ہونا تو انسان جیسے روزہ رکھنے سے آجز اس کے لئے فدیعہ کا حکم ایسی نماز پڑھنے سے بھی آجز تو اس کے لئے بھی فدیعہ کا حکم ہوگا اس لئے کہ جو علت روزے میں پائے جا رہی ہے وہ علت یہاں بھی موجود تو اب نماز چونکہ روزے کی نظیر ہے بلکہ نماز تو روزے سے بھی بڑھ کر ہے افضل العبادت ہے نماز نماز تو جیسے روزے میں فدیعہ کا حکم دیا گیا ہم نے نماز میں بھی فدیعہ کا حکم دے دیا ہے اب اگر نماز کی جانب سے فدیعہ اللہ کی جانب قبول کر لیا جائے فابیہ تو اچھا ہے اور اگر بالفرض نماز کیلئے یہ فدیعہ کافی نہ بھی ہو تب بھی اس میت کے لئے صدقے کا ثواب مل جائے گا یہی وجہ ہے کہ امام محمد رضی اللہ تعالیٰ انہوں میں زیادات میں یہ فرمایا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ کافی ہے کیا کہ اگر نمازوں کو فدیعہ ادا کر دیا جائے تو انشاءاللہ یہ کافی ہوگا اور اس کے قبول ہونے کی امید ہے حالکہ مسائل قیاسیہ یہ مشیت پر معلق نہیں ہوتے ہیں اور امام محمد نے اس کو مشیت پر معلق کیا ہے تو مشیت پر معلق کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مسئلہ قیاسی نہیں ہے بلکہ اہتیاتی ہے اور یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی انسان اگر مر گیا اور اس نے نماز کے فدیعہ کی وسیعت بھی نہیں کی اس کے وارث نے اس کی جانب سے بغیر وسیعت کے اس کی نمازوں کا فدیعہ ادا کر دیا اس کے قبول ہونے کی امید ہے ایسی اگر وسیعت کر جائے تب بھی اس کے قبول ہونے کی امید ہے فاجابہ تو جواب دیا کہ فدیعہ کا واجب ہونا نماز کی قضاء میں اہتیات کی وجہ سے ہے قیاس کے لئے نہیں اور یہ بھی اہتمال ہے کہ معلول ہو کسی علت عامہ سے توجد فی السلام جو علت عامہ پائی جاتی ہو نماز میں بھی آنی العجز یعنی عاجز ہونا وصلات نظیر السوم اور نماز روزے کی نظیر ہے بل اہم ممن بلکہ اس سے بھی اہم ہیں شان و رفات میں فعمرنا بالفدیعہ تو ہم نے حکم دیا ہے فدیعہ کا ہم نے حکم لگا دیا فدیعہ کے ادا کرنے کا نماز کی جانب سے فعمرنا بالفدیعہ یا تو ہمیں حکم دیا گیا ہے فدیعہ کا نماز کی جانب سے فإن کا فتحنہ انداللہ تو اگر یہ اللہ کے نظیر اس کی جانب سے کافی ہو فبیہا تو اچھا ہے ورنہ تو اس کے لئے صدقے کا ثواب ہے و لہذا قال محمد فزیادات اسی وجہ سے امام محمد نے زیادات میں فرمایا تجزیہ انشاءاللہ کافی ہے اس کو انشاءاللہ تعالی و المسائع القیاسی اللہ تعالی مسائل قیاسیہ جو ہیں یہ معلق نہیں ہوتے ہیں مشیت سے لا تعالق بالمشیت مشیت سے معلق نہیں ہوتے قطو بالکل بھی کما اذا تطویع یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ وارث نے نفل آدھا کر دیا اس کی جانب سے فی قضائصوں روزے کی قضام ہے من غیر عیسی بغیر وسیعت کے نرجو القبول منہ انشاءاللہ انشاءاللہ اس کے قبولیت کی امید رکھتے ہیں فقضا حاد تو ایسے ہی یہاں پر اس کے قبول ہونے کی امید ہے موسیقی